بہت سواگتہ جی سبھی سٹوڈنٹس کا ایک بار پھر حاضر ہیں ہمارے ساتھ ہیں انیتا بھنڈرال جی سٹڈی سکیئر چنڈگرڈ کے ٹیم ہیڈ ہیں اور لگا تار کنیڈا کے لیے سٹوڈنٹس کو گائیڈ کر رہے ہیں دیش برسے سٹوڈنٹس انیتا مہم سے انفرمیشن لے رہے ہیں اور فائلز لوج کر رہے ہیں آج ہم بات کریں گے ماسٹرز کی کیونکہ سڈنلی کینیڈا میں جو گریجویٹس ہیں ان کی اڈمیشن کا جو ریشو ہے کافی زیادہ ہے بہت ساری اپلیکیشنز گریجویٹ سٹوڈنٹس کینیڈا میں لوج کر رہے ہیں اس پہ پوری ڈیٹیلز ہم انیتا مہم سے لیں گے انیتا جی آپ کا سواگت ہے تھانکیو سو مجھ سو مجھ انیتا جی یہ نیا ٹرنڈ دیکھ رہا ہوں جو گریجویٹس ہیں سڈنلی ہوں وہ کنیڈا کی طرف جا رہے ہیں کنیڈا کتنا خوش ہے ان گریجویٹس کو ویزا دے کے اور گریجویٹس کے لیے آپشنز کنیڈا میں ماسٹرز کے کیسے ہیں اور ان کی فیملی یا سپاؤس یا بچے کیا وہ سب ان کے ساتھ جا سکتے ہیں ماسٹرز میں جی تو اگر میں بات کروں ابھی جو ریسنٹ چینجز آئے تھے انٹرنیشنل کیپنگ کے تو انہوں نے کنیڈین ہائی کمیشن نے ایک ریسٹکٹ کر دیا تھا ایریا کہ ان کو کونسے سٹوڈنٹ چینجز ہیں کریم سٹوڈنٹس ان کو چاہیے تھے اور انہوں نے کٹیگریز کر لیا تھا جب انہوں نے انہوں نے اناونس کیا تھا کہ there is no as such restriction for the master student اور جو بھی سٹوڈنٹس ہیں جو اپنے سپاؤس کے ساتھ آتے ہیں تو سپاؤس as an open work permit کام کر سکتے ہیں if student is studying in the masters so this is the clear indication that they want the student that student masters کرنے کے لئے آئے کیونکہ اگر میں پچھلے کچھ سالوں کی میں بات کرتی ہوں تو majority جو students ہیں صرف 5 to 10% students ہیں جو کی کیانیڈا میں masters پڑھنے کے لئے جاتے تھے باقی یہ 90 to 95% جو students ہیں وہ ڈپلوما کے لئے جاتے تھے تو جو jobs کی جو option ہوتی ہے جو job opportunities ہوتی ہیں وہ بھی اتنی ہی ہوتی ہیں because masters کے جو پروگرام انہوں نے design کیا ہے وہ بھی اسی چیز کے لئے انہوں نے کیا ہے so that students کو job ملے but اگر میں crowd کی بات کروں تو جتنے بھی international students ہیں اور میبھی جو students india سے یا پھر پنجاب سے آ رہے ہیں تو وہ تھوڑا سا easy going course چوز کرتے تھے کہ چلو college ڈپلوما کر دیتے ہیں 3 year کا work permit ہے پی آر دیکھتے ہیں and part time کی طرف ان کا زیادہ focus ہوتا ہے تو اسی لئے وہ اپنی جو ریشو ہے اس کو equalize کرنا چاہتے ہیں اسی لئے انہوں نے at least 2 سال کا international capping کا ایک time دیا ہے تو اس time پہ they are looking for the student who can come for the masters اور masters میں as such there is no bar visas آ رہے ہیں offer letter کا اگر میں turn around time بولو تو وہ comparatively بہت کم ہو چکا ہے اور بہت ساری universities بہت اچھے اچھے programs اور you know masters لے کے آئے ہیں جیسے کی اگر میں بات کروں ایک university ہے ontario کے انتر international business university ibu ان کے پاس mba ہے mba ان کے پاس بہت سارے students ہیں اس طرح سے آ رہی ہے کہ mba اگر دو سال کا program ہے اگر student vacation نہ لے تو وہی student اس masters کو ایک سال میں بھی cover کر سکتے ہیں اور آپ کو ہر province میں میبھی universities آپ کو کم ملے گی لیکن ایسا نہیں ہوگا کہ کسی province میں آپ کو masters نہیں ملے گی british columbia میں university canada west you can apply easy course ہے آپ apply کر سکتے ہیں admission requirement بہت زیادہ نہیں ہے new brunswick کی طرف جانا چاہتے ہو بہت سارے students ہیں پی آر کو main focus دیتے ہوئے کہ پی آر جلدی ہو جائے تو new brunswick میں crandall university ہے اب وہاں پہ جا سکتے ہو again وہاں پہ دو سال کی master ہے but اگر student اپنی vacation وغیرہ کو vacation نہ لے تو ایک سال میں وہ master complete کر سکتا ہے اور اس کو جو post study work visa ہے وہ دو سے تین سال کا ملتا ہے اسی طرح سے nova scotia کی طرف جاتے ہو تو cape britain university ہے کہنے کا یہ مطلب ہے کہ ہر province میں آپ کو دو دو تین تین universities مل جائیں گی جہاں پہ جو courses ہیں آپ کو variety of courses ملیں گے لیکن yes اس time پہ Canadian government کہیں نہ کہیں masters والے students کو دیکھ رہے ہیں کہ masters والے students آئیں اس کے علاوہ اگر آپ کی percentage بہت اچھی ہے 70-75% ہے 6.5-6 تو آپ اور universities میں بھی apply کر سکتے ہو جیسے university of winnipeg kiten university ان ساری universities میں apply کر سکتے ہو کیونکہ ان میں جو course availability ہے اور ان کے جو course content ہے وہ بہت اچھے ہیں yes admission requirements are high but they are looking for the students who want to pursue the masters in Canada job کی opportunity بتاؤں تو ان میں job کی opportunities بھی comparatively بہت زیادہ اچھی ہے as a spouse کو اگر آپ ساتھ لے کے جانا چاہتے ہو there is no bar آپ لے کے جا سکتے ہیں open work permit ملے گا آپ کو کسی provincial attestation letter کی ضرورت نہیں ہے you can go and the visa processing کی میں بات کروں تو within one month visa decision is temp students کے آرہے ہیں چلیے بہت اچھی بات ہے تو masters کے لیے students کے پاس سارے options ہیں آپ study square case number پہ بات کر سکتے ہیں آپ اپنا profile ویڈس اپ کر سکتے ہیں اور آپ file اپنی lodge کر سکتے ہیں اب اگر ہم intakes کی بات سکتے ہیں میں masters کے لیے کہوں گی کہ 40-50% full ہو چکا ہے لیکن yes 40-50% seeds are still available if you want to apply then this is the best time you can apply کیونکhi اگر آپ نے یہ intakes miss کر دیا تو next intakes september intakes ہے آئے دن کچھ نہ کچھ میں changes آرہے ہیں تو اگر آپ کا plan ہے جانے کا education کرنے کا باہر سے اپنی جو foreign education لینے کا تو this is the best time آپ apply کیچئے چلے thank you so much thank you